تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کرکی ٹیم کو کل انگلین کے لیے روانہ ہونا ہے لیکن پاکستان کے کچھ دس جو پلئیر تھے ان کا کرونا ٹیسٹ جو تھا وہ پوزیٹیو آ گیا ہے لیکن ان کے جو ٹیسٹ سے وہ دوبارہ کیے گئے ہیں یعنی جو دس پلئیر جن کا پوزیٹیو ٹیسٹ آیا تھا ان کے ٹیسٹ دوبارہ کیے گئے ہیں اور ان میں سے محمد حفیظ وحاب ریاض محمد حسنین شاداب خان فخرزمان اور محمد رزوان یہ جو چھے پلئیر ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے اب نیگٹیو آ گیا ہے یعنی یہ اب انگلینٹ ٹور پر جا سکتے ہیں لیکن جائیں گے کب یہ میں ڈیٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی یوٹیوبر آپ کو نہیں بتائے گا کہ کون کون سے جو پلئیر ہیں وہ جا رہے ہیں کون سے پلئیر جو ہے ان کا نیگٹیو آیا ہے کس پلئیر کا پوزیٹیو آیا ہے کیا سا ٹریجٹی رہنے والی ہے اب جن پلئیر کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آ گیا ہے جن کو کرونا وائرس ہے وہ کب انگلینٹ جائیں گے اور کس طرح جائیں گے تو اس کے علاوہ کل دس پلئیر کا جو ٹیسٹ تھا وہ کرونا پوزیٹیو آیا تھا کرونا وائرس جو ٹیسٹ ہوا تھا لیکن اس میں سے جو چھے پلئیر ہیں محمد حفیظ وحاب ریاض محمد حسنین شاداب خان فخرزمان محمد رزوان ان کا ٹیسٹ نیگٹیو آ گیا ہے لیکن یہ انگلینٹ کب جائیں گے یہ بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کاشیف بٹی ہاری سروف ہیدر علی اور عمران ہاں جو ہیں ان کا دوسرا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ ابھی بھی پوزیٹیو ہے اور اس کے علاوہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو کون سے جو بیس سے اکیس کھلا رہی ہیں جو کال انگلینٹ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے جو پلیئر ہیں عزل علی جو ہیں وہ جائیں گے انگلینٹ کال بابر جائیں گے عابید جائیں گے عصر شفیق جائیں گے فاہی مشرف فواد عالم افتحار احمد اماد وسیم امام الحق خوشتل شاہ محمد ابباس موسیٰ خان نسیم شاہ روحیل نظیر سرفراز احمد شاہین افریدی شان مسود سخیل خان عثمان شنواری گئے تھے یہاں دوستو جمعیرات کو ٹیسٹ کیے گئے تھے اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ آج آئے ہیں اور وہ جو چھ پلیئرز ہیں وہ کہا اس ٹیم کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن دوستو اس ٹیم کے ساتھ وہ جو چھ پلیئرز ہیں وہ انگلینٹ نہیں جانے والے تو پھر وہ جو چھ پلیئرز ہیں وہ آہر انگلینٹ جائیں گے کب تو دوستو جو جن چھ پلیئرز کا ٹیسٹ پہلی دفعہ جو تھا وہ آیا تھا پوزیٹیو وہ آج آ گیا ہے ان کا ریزلٹ اور وہ جو چھے پلیئرز آئے ہیں نیگٹیو اس میں سے چار پوزیٹیو ہیں اور جو چھے ہیں نا وہ نیگٹیو ہو گئے ہیں تو دوستو جو چار پوزیٹیو ہیں ان میں ہیدرری اور ہاری سوف دو بہت بڑے نام ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ انگلینڈ کے ساتھ جو تیر منٹی سیریز ہے تب تک ریکوور کر جائیں گے لیکن یہ جو چھے پلیئرز جن کا اب ٹیسٹ آ گیا ہے نیگٹیو ان کا تیسرا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا جو کہ اگرے ہفتے میں کیا جا سکتا ہے اور وہ جو ٹیسٹ ہے اگر ان چھے پلیئرز کا وہ ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے نیگٹیو یعنی ان کو کرونا نہیں ہوتا تو پھر پی سی بھی جو ہے یہ اپنے حرچے پر ان کو بیجے گا انگلینڈ کیونکہ جو کل بیس سے اکیس کھلاری جا رہے ہیں انگلینڈ کے ٹور پر وہ تو جائیں گے انگلینڈ کے حرچے پر لیکن یہ جو بعد میں پلیئرز جائیں گے یہ پی سی بی کے حرچے پر جائیں گے انگلینڈ اور وہاں پر جا کے کرکٹ کھیلیں گے تو آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جن پلیئرز کو ابھی بھی کرونا جن کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے ان میں دوستو ہاری سروف، عمران حان، ہیدر علی اور کاشیف بٹی ہیں ان میں سے ہاری سروف اور ہیدر علی جو ہیں وہ مین پلیئر تھے لیکن محمد حفیظ نے جو کرونا کے ٹیسٹ تھے وہ تین ہو چکے ہیں لیکن اگلے ہفتے ایک اور ٹیسٹ ہوگا تو اس طرح کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں بڑے بڑے جو سپورٹس جنرلیسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں اور وہ محمد حفیظ کو کہہ رہے ہیں کہ حفیظ آپ کو کنگریچولیشنز آپ جو ہیں کرونا سے جو تین میچیز کی سیریز ہوئی آپ کی آپ نے وہ وین کر لی ہے یعنی دو ٹیسٹ جو محمد حفیظ کے نیگٹیو آئے ہیں اور ایک ٹیسٹ ان کا پوزیٹیو ہے تو اس طرح محمد حفیظ جو ہیں ان کے تین ٹیسٹ ہو چکے ہیں لیکن چوتھا ٹیسٹ اگلے ہفتے ہوگا ان کا باقی پلیئرز کے ساتھ تو 20 جو پلیئرز ہیں نا وہ کل جا رہے ہیں انگلینڈ کے ٹور پر یعنی انگلینڈ سے جہاز آئے گا جو ان کو لے کر سیدھا انگلینڈ چلا جائے گا سپیشل تیارہ آنے والا ہے اور تین ٹیسٹ اور تین ٹیونٹی میچیز کی سیریز کھیلیں گے یہ پلیئر وہاں پر لیکن جو ریزرور پلیئر تھے پانچ ریزرور پلیئر رہے گئے تھے موسیحان محمد اس کے علاوہ امران بٹ اور روحیل نظیر کو شامل کی تھا ایک دو امران بٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے لیکن جو بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پانچوں کے پانچوں ریزرور پلیئر تھے ان میں سے کسی کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو کرونا کسی بھی پلیئر کو نہیں ہے سب کے سب جو ہیں وہ کلیئر ہیں یعنی سب کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹیو ہے اور انگلینڈ کے ٹور پر وہ ساڑے پلیئر جو ہیں ان میں سے ابھی صرف دو پلیئر جائیں گے یعنی جو پانچ پلیئر تھے نہ ریزرور میں ان میں سے ابھی دو پلیئر جو ہیں وہ کل انگلینڈ جا رہے ہیں جو ہیں موسیٰ خان اور روحیل نظیر یہ کل انگلینڈ جا رہے ہیں باقی کے جو تین پلیئر تھے جو ریزرور میں تھے ان میں بلال عاصف ہیں امران بٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو تیسرے پلیئر ہیں وہ محمد نواز ہیں وہ ابھی نہیں جائیں گے وہ اگلی اگلی ٹور پر جائیں گے مطلب یہ کہ جب جو باقی جو چھے پلیئر ہیں جن کا کرونا کا ٹیسٹ جو ہے اگلے ہفتے دوبارہ کیا جائے گا جن میں بہابریاز محمد حفیظ لوگ ہیں جیسے وہ چھے پلیئر تھے ان کے ساتھ ہی جب وہ جائیں گے انگلینڈ تب ہی ان تینوں کو ان کے ساتھ ہی انگلینڈ کے لیے ٹریبل کرایا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ایک کافی بڑی نیوز ہے یہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جو چھے پلیئر ہیں جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا ان کو اگلے ہفتے تو دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا اور ان کا اگر ٹیسٹ دوبارہ نیگٹیو آتا ہے تو پھر ان کو انگلینڈ کے ٹور پر بیجا جائے گا کیونکہ ان کا اب ٹیسٹ ایک دفعہ کچھ پلیئرز کے تو ٹیسٹ دو دفعہ ہو چکے ہیں لیکن محمد حفیظ کا تین دفعہ ٹیسٹ ہوا ہے اگلے ہفتے چار دفعہ ہوگا اور کچھ جو پلیئرز ہیں ان کا تیسری دفعہ ہوگا اگلے ہفتے مل جائیں گے منصور رانا آپ کو مینجر دیکھنے کو ملیں گے میسوا ہیڈ کوچ رہیں گے یونسان بیٹنگ کوچ رہیں گے مشتاق ایمن سپین بالنی کوچ رہیں گے شاہید اسلام سٹرنڈ کوچ رہنے والے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے عبدالمجید دیکھنے کو مل جائیں گے فیلڈنگ کوچ رہیں گے یاسر ملیک آپ کو سٹرنڈ انڈ کنڈشنگ کوچ دیکھنے کو ملیں گے ڈاکٹر سوہیل سلیم پاکستان ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر رہیں گے اس کے ساتھ لیفٹیرین کرنل ریٹائرڈ اسمان انوڑی جہو ہے وہ سیکیورٹی منجر رہیں گے تو جو کل پلیئرز جا رہے ہیں ان کی بات کا علیہ تنظر علی کپتان ہوں گے بابڑا زم نائر کیپٹن رہنے والے ہیں ٹیسٹ میں آبید علی ایسیل چفیق فہیما شرف فواد علم افطار احمد یہ جو پلیئرز ہیں یہ آپ کو کل انگلائن کے لیے روانہ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن جو باقی پلیئرز رہ گئے ہیں ان کے اگلے ہفتے جن کو کوویڈ نائٹی ہیں ان کے تحصے جو ہیں وہ دوبارہ کیے جائیں گے اس کے بعد ہی وہ انگلائن کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں تو بیٹھ کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والی آئیکن کو نیبل کر لیں